موسیقی 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 انہوں نے جو چار فاز بولر کھلائے جس میں سے کہ انہوں نے نسیم شاہ کو آجین کیا چار آور میں انہوں نے تیئی سن دیئے اس کے علاوہ اسنین نے چار آور میں تیئی سن دیئے سویل خان نے بہت چی بولنگ کی چار آور میں چوبی سن دیئے ٹائمرز مل سب سے بہترین بولنگ انہوں نے آج کی وہ انہوں نے کی تو اس وجہ سے جو سکور تھا وہ اتنا نہیں بن سکا جس کی وجہ سے کیوں کہ جو وکٹ تھی سب مائرنگ یہ کہا رہے تھے اس وکٹ پر 200 بھولنگ جو ہیں وہ بن سکتے لیکن کو ہٹا کی اچھی فیڈلنگ اچھی واس بولنگ کی ورائی سے جو ایک رض نہیں کر سکا ایک رض نہیں کر سکا haben شکلوا اچھی بولنگ بورنگ اور انہوں نے ایک رض نہیں کر سکتے لیکن اس کی بولنگ سکتے لیکن وہ اچھا بچہ رض نہیں کر سکتے لیکن کہ بابر آزم شروع میں بہترین جو اٹر لیہ تا تین اوبر میں انہوں نے جو سٹارٹ دیا تھا بڑھ دردہ سی جائے تھا لیکن اس کے بعد جو سرفاز تھے انہوں نے جو اپنے بولرز کو صحیح استعمال کیا بولرز کو بتایا کہ آپ نے لائن او لینز سیگر کرتے ہیں بلکل سرفاز میں میں بتاؤں جس طریقے سے وہ پاکستان ٹیم میں کپتانی کرتے تھے ایسے ہی نظر آتا ہے اور کوئی بھی بولر جو اگر گیند اسے صحیح نہیں ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد باغ کی جاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ایک اگر چوکا لگیا ہے ایک اگر کوئی ایسا بول ہو گئی تو اگلی بول نیکس بول صحیح کرو تو آج کوئٹا نے بہت ڈسلیبنٹ بولنگ کیا بہت کامراز میں محدود کیا لیکن واپس جہاں ہم کہیں گے جیسون روائے جس سے بہت زیادہ امیدیں تھیں کوئٹا کو آج پھر وہ ستر رنس کی گزشتر ہو جائے ہیں انہیں اس کیلیوں نے لیکن وہ کل پسے پسے ان کے بیٹ پہ گیند صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی آج بھی وہ کوشی جس طریقے سے مشہور ہے کہ وہ ہارڈ ڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن نہیں وہ گر بڑے آج وارسن نے کچھ اپنے اچھے شورٹ نظر آیا ہے اسے آمیر کو چھکا ہوئی نے مارا بڑا کلاس کا چھکا مارا تھا تو اب تین ان کی اکھلاری بھی آؤٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں احمد شہزاد بھی کوئی اس طرح کی کارگردی نہیں ہے دکھائی احمد شہزاد میں یہ ہے کہ بس وہ آتے ہیں دو تین بولی کے لیے ان کا کوشی ہی ہوتی ہے کہ بس ایٹ کرو چلا جاؤ ابھی رمیز آج ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں کیا آپ چوکے چکوں پہ جائے اگر آپ سے نہیں لگتا شورٹ بول کا انتظار کریں سنگے ڈبل لے یہ بھی تو رہن کاؤنٹ ہوتے ہیں آزم خان آج سفراز کے ساتھ ابھی کریش پر موجود ہیں آزم خان نے دیکھا تھا انہوں نے کہتا ہے بشک مارے پاپا بیٹھ ہوں لیکن میں نے اپنی پرفورمس دینی ہے وہ اپنی پرفورمس پر توجہ دیتے ہیں آج کی میچ میں کیا دیکھ رہیں گے سفراز اور اس کا جو کومنیشن ہے آزم خان کا کہ آگے ابھی جائے گا دیکھیں اگر سفراز ان کے ساتھ کھڑے میں اور ان کو سمجھا کے کھلا رہے پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آزم خان کو اب دیکھیں کہ وہ کھڑے کھڑے کھیلتا ہے نہ اس کی اتنی غاز ٹائمنگ ہے پھر کھڑے کھڑے جو لمبی لمبی اٹھی بڑا بڑا ر آل میں کھیلتے ہیں تو اس وحی سے اگر سفراز کھڑے رہے اور ان کو ساتھ کھلاتے رہے پھر تو صحیح ہے لیکن اگر سفراز آٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ پریشر جیسے جیسے آپ رن نہیں بنائیں گے نا اگر آپ کے رن بن رہے ہیں آج نو رن نو رن دس رن آپ کے اپر میں بن رہے تو پھر تو صحیح ہے لیکن اگر آپ کو رن رن جیسے جیسے بڑا تو پھر پریشر جو ہے وہ بیٹس میں پہ آتا ہے تو پھر وہ لمبی ہیٹ کھیلنے کی کوشی کرتا ہے جس کی وجہ سے آٹ ہوتا ہے تو اگر نو دس رن ان کو ملتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹر اس میں جائیں گے کہ ہم ایکسٹر کھیل کر آٹ ہو کیونکہ اس کے بعد ان کی بیٹنگ میں تنے کوئی مومن نواز اس کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ان کی جو بیٹنگ ہے صرف آز احمد کے بعد تو اس میں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے اسے اچاریں گے ویکٹ بھی بچائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رنز بھی کریں ابھی بدی دیکھیں تقریبا جو میچ سے چل رہا ہے اس میں ون ففٹی سکس کا ٹارگٹ دیا تھا ون ففٹی س جانب سے کوئیٹا اس وقت ایٹی رنس اسی رنس بنا چکا ہے اور اس کے سف تین کلاری آؤٹ ہیں گیارہ آور مکمل ہو چکے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کوئیٹا کی جیت نظر آ رہی ہے کیوں پر بلکل دیکھیں گیارہ آور میں اسی رنس کے بعد آپ کو ستتر رنس چاہیے ستتر رنس چاہیے آور جو ہیں وہ نو آور واقی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں تقریبا نو رنس کی آوری بنتی ہے نو رنس سے خوش کم ہے تو اگر دو سے تین آور کراچی کنگ کی جانب سے اچھے ہو جات جاتے ہیں تو محمد آمیر ہے بیج مکمل کو نہیں آتے ہیں انہوں نے وکیٹ لے لیتے ہیں تو دو تین آور اگر کراچی کنگ اچھے کر لیتا ہے تو یہ میچ بہت انڈرسٹنگ ہو جائے گا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا تجربہ ہے جتنے ارسل صاحب جو سکورس کی فیلڈ میں مختلف آپ کو میچے دیکھتے ہیں تو ابھی اس وقت جو بالنگ ہے کراچی کو کس لیول پر رکھنی چاہیے بالنگ جس سے وہ کوئیٹا کو پسا سکتا ہے دیکھیں آپ ایکسرا بال کرنے کی زورت نہیں ہے آپ ایکسرا جان لگائیں گے یا پیس نکالنے کی کوشش کریں گے یا وکیٹ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہاں پر پھج جائیں گے آپ کو اگر اس کو کنٹین کرنا ہے دو سے تین آور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ لائن اور لینس سے گیند کریں تاکہ بیٹسمن کو کھل کر شورٹ کلنے کا موقع نہ ملے اگر بیٹسمن کھل کر شورٹ نہیں کلے گا لازمی بات ہے اس پر پریشر آئے گا تو پھر وہ اچھی بول کو بھی ہیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر وکیٹ مل سکت ہے اگر ابھی بھی انہوں نے بار بار گیندے کی شورٹ پیچ گیندے کی یا ایسی گیندے کی جس پر آسانی سے سٹروک کر سکتے تو پھر کنٹین کرنا مشکل ہے اور اب اگر تین سے چار آور جو کوئٹا کی ٹیپ اچھے رنز کر لے دی ہے تو پھر آگے ان کو جا کے پروگرم نہیں ہوگی کیونکہ پھر جب آپ کے ساتھ آٹ رن رہ جاتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا سنگل ڈبل سے بھی آپ اس کو چیز کی طرف جا سکتے ہیں اب اماد وسیم ہیں محمد آمیر ہیں امید آصف ہیں جارڈن ہیں یا بالنگ لین پر موجود ہیں ان کے ان چاروں بالرز میں سے اور پانچوے بالرر ارشاد اقبال بھی ہیں ان پانچوے بالرز میں سے کوئی ایسے بالرر ہیں جو آزم کو یا سرفراس کو کہیں وہ ٹف ٹائم دے سکیں بالنگ میں دیکھیں اگر اماد وسیم ہیں اس کو اپنے آور کرتے ہیں تو وہ آزم کو آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جس لیکی سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آزم کھل کے کھیلتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹائمنگ کر رہی ہے بول کو یا کرنا ہے وہ آؤٹ کر سکتے ہیں محمد آمیر وہ آج تجربہ اپنے جو ہے وہ کرنا پڑے گا محمد آمیر کے ایک دو آور اچھے ہو جاتے ہیں وہ جس طرح سے یوک گین کرتے ہیں بیٹسمن کو کھل کر نہیں کھیلنے دیتے ہیں تو وہ اگر ان کے آور اچھے ہو دیں تو یقینی تو کوئیٹا پھر سکتا ہے لیکن ابھی ابھی خبری آرہی ہے کہ آزم خان ہٹنگ پر تو اپنی آجوں گے جیسے پاور پلے پاور کرتے ہیں وہ اس طرح سے بہت زبادہ سکس ابھی ان کی جانب سے ہٹ کیا گیا ہے وہی امیگر ان کو یہی بولا گیا ہے دیکھیں کوئیٹا نے ایک ایسا پلے لیا ہے امر تیم کو کہ ایک ایسا بیٹسمن جس کی پاور ریٹنگ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے رنز نکل آتے تو پھر ٹیم میں مشکل میں نہیں آتی تو سرفاز احمد اس سے ساتھ کھڑے چاہے وہ آزم خان آؤٹ بھی ہوئے تھے تو سرفاز ساتھ سنگل ڈبل آپ نے دیکھا ہو گا سرفاز احمد سنگل ڈبل بڑے اچھے لیتے تو یہی ہوگا انہوں نے آزم کو بولا کوئی کھل کے کھیلو میں کھڑا ہوں تو اگر اب اس طرح سے کھڑے رہے اور آزم خان سے بیٹنگ کھ� اگر اس موقع پر آزم یا سرفاز کوئی ایک وکیٹ جاتی ہے تو باقی جو کلیر تھے ان میں سے کون سے ایسے پلیر تھے جو ٹارگٹ ایسے چیز کرنے کے لیے پرفرمنس دے سکتے ہیں دیکھیں ممند آواز اس کے بعد ابھی انور علی کو ان کیا ہے تو انور علی پر یہ ہے کہ وہ بہت اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں ان کی جو دو وکٹیں انور علی اور ممند آواز کیے اگر یہ آؤٹ ان میں سے ایک بھی ہو جاتا ہے تو پریشر ان پر لازمی آئے گا کیونکہ ان کو یہ کرنا ہوگا کہ ابھی میچ کو ج توان ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ جائیں پھر آپ ان کے پاس بیٹنگ ہی بٹیلینڈر ہے نسیم شاہ ہوں گے پھر اس کے بعد ممند آسنین ہوں گے ان کے پاس تو وہ اس پہ وہ ٹیمیلز مل رہے تو وہ اس پہ چیز کرنے میں ان کو مشکل ہو سکتی ہے لیکن اب ان کو وکٹ بھی بچانی ہے ہیٹ بھی کرنا ہے کم از کم سرفراز اگر کھڑے رہتے ہیں ان کے آزم آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو ساتھ میں وہ نواز اور انور علی کو کھرا سکتے ہیں اور آگے تک جا سکتے ہیں لیکن یہی ہے کہ کراچی کہ اچھی بولی میں آپ کو بتا ہے کہ تین چارہ بار اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئٹا پہ پر پریشر آ جائے گا لیکن اگر نسیم شاہ ملز حسنین یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اس پہ پیرینڈنگ کیا جا سکتے ہیں لگیا تو لگیا وانا جو ہے اس پہ پریشر ہینڈل نہیں کر پائیں گے ان میں مطلب بیٹنگ بولنگ لائن پہ تو بہت اچھا پریشر بیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں پریشر ہینڈل کرنا ہے یہ ان میں خلسن کی آسکتے ہیں لیکن دوہر میں بیس پہ ہے دوہر بہت اچھدل کی ٹھیک ہیں مجابہ بہت لوگی میں بلے باز میں ہوتی ہے ظاہرہ بولرہ اچھا ہوجہ رہے ان کی توجہہ بولنگ پہ ہوتی ہے تو ایسے موقعات جائے چاہے اس اٹھ ان میں بہت کرو جائے عنہوں ان میں بہت کر خیفہ کر دیں بھائٹی کھ تو پیzejنے لہز یوں نے سکتے ہیں لگا یوں نے لگ رہیاں جیسے اس آمی کر دیں ڈناسیم شاہ پرندگر کر رہا ہے اسenfumuz بی نسیم شاہ دیں اس لیے اسنی لگات نacion پرستی دن کے اب نامson ایش بیل پی ایس ایل جاری ہے اور کراچو کنگ اور کوئٹا گلیڈیٹر کے مابین مقابلہ بھی جاری ہے اور اس مقابلے میں کوئٹا کے جانب سے اب بیٹنگ جاری ہے ایٹی ایٹ رن اٹھاسی رن بنائی جا چکے ہیں تین وقتے گوا چکے ہیں اور کریسٹ پر موجود ہیں آزم خان اور سر فراز احمد جو کہ کپتان بھی ہیں ٹیم کے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے ایش بیل پی ایس ایل پیس ایل پرگرام پرگرام بھی چل رہا ہے بیلز آف اور یہاں مکتو ایک دیکھنا ویلکم بیک تو بیلز آف پرگرام 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 بھی پیپسی اور ایش بیل پی ایس ایل جاری ہے بہترین میچ آج کے دن کا چھٹی کے دن کا بھرپور انجوائے کیا جارہا ہے کراچی والوں کی جانب سے اور شام کے وقت میں لاہور کذاپی سٹیڈیا میں بھی ایک بہترین میچ ہوگا لاہور یہ بھی چھٹی کو انجوائے کریں گے ابھی فیلال جو میچ چل رہا ہے اس میچ کے اگر بات کی جائے تو اس میں 92 رنز بنایا جا چکے ہیں کوئٹا کی جانب سے کراچی کنگ وہ بیٹنگ نہیں کر سکی جیسی کہ امید کی جارتی جیسا پیچھ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آج دو سو کے قریب رن بنائے جا سکتے ہیں اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکی اور 156 پر کراچی کی ٹیم دھیر ہو گئی 157 کا ٹارگٹ گیا گیا ہے اور 92 رنز کوئٹا کی جانب سے بنایا جا چکے ہیں بدی کیا دیکھ رہے ہیں کس رخ پر جا رہا ہے میچ کے کوئٹا کے ہاتھ میں رہے گا دیکھیں ابھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ میچ 50-50 ہے ایک آدھ وکیٹ گرتی ہے اور اس کے بعد ایک قیاد آور میں رنز رکھتے ہیں تو پھر میچ بلکل 50-50 ہو جائے گا جب تک بھیکٹ نہیں گرتی اور یہ دونوں کھیڑ رہے ہیں ساتھ آٹھ رنز کر رہے ہیں تو پھر پروگرم نہیں ہے کوئٹا کو کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 92 رنز ہوئے تقریباً چونسٹا رنز چاہیے اور چوالیس گہنے باقی ہیں تو اس طرح کہ اگر ان کے بس آٹھ نو رنز بنتے رہتے ہیں بھیکٹ نہیں گرتی تو میرے خیال میں کوئٹا کیلئے آسانی ہو گی لیکن یہاں پر دو اچھے آور چاہے وہ کرس جوڈن کی طرف سے ہو چاہے امید آسف آیا ہو یا پھر محمد آمیر آئی دو آور میں آپ کو بتایا کہ دو آور اچھے ہو گئے گیم کو بدل سکتے ہیں اور یہاں اگر ایک آور یا دو آور ایسے ہو گئی جسے پندرہ سولہ سولہ رنز بن گئے تو پھر دو آور پر گیم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو آور میں اگر کراچی نے اچھے پرفرم کر دیا تو وہ بازی لے جائے گا اگر کوئٹا نے کر دیا تو وہ بازی لے جائے گا بالکل یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کراوٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی آج دیکھنے میں آئے کراوٹ اور آسفل ہے یعنی کہ آج آپ کو سمجھتے کلی آپ نے مرحب دیتے کہ آئیسے پیک ہو سکتا ہے کراچی میں رکھے گئے ہیں دن کے اوقات میں پی سی پی نے کچھ سمجھ کی کیا ہوگا دن کے اوقات میں جو رکھے گئے ہیں اگر انہیں یہاں کراچی کے ساپ چاہر شام کے اوقات میں رکھا جاتا ہے اور جو پنجاب والے میچے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ جاوب والے طفقہ کام ہے وہاں پر بزنس والے طفقہ لوگ جاہا ہے اور وہاں پر سردیاں بھی ہیں موسم بھی توڑا ڈیفرنٹ ہے وہاں پر اگر یہ میچے دن میں رکھے جاتے ہیں یہاں کے شام میں کیا کچھ کراؤڈ میں چنجنگ آتی ہی لاہور میں یہاں پر شیڈول ایسا ہے نا شیڈول دو ایسا ہے کیونکہ کراچی میں نو میچے ہیں ٹوٹل جس میں چار میچے ہیں جس میں آپ دیکھیں تین میچے دن میں ہوئے ہیں ایک نائٹ اپننگ سریمینی کے ساتھ ہوا ہے اور اب آخری کے جو بارہ سے لے کے سترہ تک جتنے بھی میچے ہیں وہ ٹوٹل نائٹ میں تو اس میں ہی اصل میں یہ تھا کہ دو میچ کا شیڈول تھا ایک میچ اب جیسے یہاں پر ہو رہا ہے ایک لاہور میں ہو رہا ہے تو ایک ساتھ وہ اس کو کر نہیں سکتے تھے اس ویے سے لاہور میں انہوں نے رات میں رکھا ہے اور دن میں یہاں رکھا ہے تو آگے جب میچے ہوں گے تو کچھ میچے دے میں لاہور میں ہوں گے اور پھر کراچی میں جو نائٹ میچے ہوں گے اس کے بعد پنڈی کا سٹیڈیو میں بیلنس کا نہیں کوشش کی گئی ہے کہ دونوں شہروں میں بیلنس تکا جائے بلکل نہیں بیلنس ایسے ہی ہے آج کے محس میں جو کراچی کنگز جب بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت جو چیز دیکھنے میں آئی تھی اس سٹارٹنگ کے اوورس میں نسیم شاہ نے اپیل کی تھی بابر آزم کے لیے جس میں کافی در کے لیے محس میں تیار پانچ منٹ کے لیے ڈیلے بھی رہا تھا رکھا بھی تا محس اس اپیل میں کچھ ٹیکنیکی پرابلمز آگے اس کی وجہ سے وہ اپیل کی گئی تھی اس پر جو تھرڈ اب باہر ہے اس نے اس کا فیصلہ دیا تھا اس وقت کیا سچیشن کریٹ ہوئی تھی کیا مملہ تھا دیکھنے ہم بھی گراہوں میں موجود تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ جب نسیم شاہ نے اپیل کی اپیل نے ناٹھوڑ کرا دیا پھر انہ نے ریویو لیا اور ریویو جب لیا تو اس وقت یہی تھا کہ سب لوگوں کا متوجہ ہو جاتے ہیں سامنے سکرین پر کیا یا کیا فیصلہ ہاتے ہیں بالکل بار بار ریٹ لے دکھاتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ٹیکنیکل پرابلم ایسے آگے جس کی وجہ سے وہ جو میٹر ہے وہ جو مشین تھی وہ چلی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کلک کو جیسے آؤسٹ ایج کو جو چیک کرتے ہیں تو وہ میٹر جو تھا وہ چلا نہیں جس کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں ہوا کیا یہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کا بینیفرٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ سے بیٹسمن کو ملتا ہے تو وہ امپیر نے یہ کر کے کہ اس کے سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے تو اس کا بینیفرٹ ڈاؤٹ جو ہے وہ بابر آسم کو دے دیا اس پر صرفاز احمد بھی کافی اعران ہوئے کمیٹیٹر بھی کافی اعران ہوئے تو صرفاز احمد لیگ امپیر کے پاس بھی گیا ان سے بھی پوچھا تو ان نے کہا کہ یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ٹیکنیکل اسیو کی وجہ سے جو بیسی لے سکتے تھے وہ لیا گیا جو امپیر سمجھتے تھے وہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن بابر آزم اس کا جو بینیفرٹ میں ملا محبت سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا پر اگلے ور میں اس ویسے آؤٹ بھی ہو گئے وہی چھپی سن پہ کھیل لیتا ہے اور اسی بات اس کی چھپی سن پہ آؤٹ بھی ہو گئے تو یہ دیکھیں ہو جاتا ہے ٹیکنیکل میچ ہو رہے ہیں ٹیکنیکل میدانوں میں آسٹریلیا، انگلین اور بڑے بڑے گراؤنس میں اس طرح کی ٹیکنیکل پرابلم میں آتی ہیں نائیڈ میچ ہو رہتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل پرابلم کو اتنا وہ نہیں ہے بعد میں اس کو صحیح کر لیا گیا تو یہ میچ کے دوران فورا نہیں ہو سکتا لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کا کھیل دائے ہوئے لیکن اس سطح کو کنٹین کر لیتے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ ابھی جو میچیں جا رہی ہیں گودشتا جو میچ بزر اس میں کامران اکمل کی بہترین سنچری دیکھنے بھائی سنچری کے بعد جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس میں اپنے بھائی عمر اکمل کو کافی ڈیفینڈ کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ ان کو کافی ڈیفینڈ کرتا ہوں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چیز سامنے آتی ہے پھر بات کی جائے چیز سامنے نہیں آتی تو کیا ذرا یا نہ کی جائے دیکھیں کامران اکمل کے بارے میں یہ ہی ہے کہ ہمیشہ سے وہ خاموش رہتے ہیں جب بھی دیکھیں آپ پیچھ سے چار سیزن سے کھیل رہی ہیں پانچ سیزن کھیل رہیں تو آپ نے کبھی بھی ان کو رنز بھی کرتے ہیں اس کے بعد جو آگے میڈیا سے بات چیز بھی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کو آپ اتنا وہ نہیں کرتے بہت سارے کھڑاڑی ہوتے نا کہ رنز کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ایٹیٹیوڈا ہے تو وہ چیز اس میں نہیں ہے تو کل ان سے سوال بلکل ان سے یہ سوال ہی ہوا تھا کہ کامران جو عمر اکمل ہے اس کے واقعے پر آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ انٹیکرپشن کے پاس ہے پی سی بی انکوائری کر رہا ہے اگر انکوائری میں میرا بھائی اگر قصوروار ہوتا ہے تو جو آپ کہیں گے میں سننے کو تیار ہوں میں جواب دینے کو تیار ہوں لیکن ایک بھائی ہونے کے ناتے میں اتنا سا اس کے ساتھ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا میرا بھائی جو ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اشرف جنو نے کل بہترین دھوہ دار نس سنچری کی اس پر بھی بات کریں گے دو میچس ہوں ہیں کل کے دن میں ان پر کچھ بات کریں گے اور آج جو ایک آنے والا میچ ہے جو لاہور میں کھلے جائے گا پرگرام بیلز آف میں ایک بار پھر خوش آمدیر پیزنڈ بائی پیٹری ہے تو پرگرام کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس سے پرگرام میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کرنٹ میچس اس پرگرام کے دوران چل رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو آنے والا میچ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اور جو گدشتا میچس گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بات کرتی ہے ابھی جو میچ جاری ہے کراچوی کنگ اور کوٹا گلیجنٹر کے مابین اس میں 51 رنز کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے سر فراس اور آزم کے مابین بے تین پارٹنرشپ دیکھنے میں آ رہی ہے کھیل بھی بہت اچھا جا رہا ہے شاکرین بہت محسوس ہو رہے ہیں اس کھیل سے اور جاتی آپ کو بتائیں کہ جو سکور ہو چکا ہے ایک سو سات رن کا سکور ہو چکا ہے تین کھلاری آؤٹ ہیں اور اب کچھ دیر میں اس سے میچس کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے دیکھتے ہیں کہ کوٹا جو ہے اپنی باالنگ کے جو ہے وہ بیٹنگ کے ہنر دکھا سکتا ہے یا کراچی کنگ اپنی باالنگ کا جادو دکھاتا ہے کیا چیز سامنے آئے گی کچھ دیر میں ریزلٹ سامنے آ جائے گا اب بات کریں گے دشان اشرف کی جو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہترین بیٹنگ انہوں کی زبدست دھوہ دارنس سنچری کی بہترین بیٹنگ دیکھنے میں آئی کل دشان اشرف کی برکو دشان اشرف کے میں آپ کو بتاؤں بھرارنس ساکتا ہے اوہلو جو ایونٹ ہوا جس میں کارزان تروفی تھی اس نے بڑی زبدست ان کی پرفارمس تھی اس نے دو سے تین سینچی اوہلو نہیں کی اس کے لاہور کی ٹیم تھی ان سے وہ کھیل لے تھے بڑی زبدست پرفارمس ملعاری بیٹنگ جس کی وحی سے ان کو پی ایسل میں پی کیا گیا اور پاکستان کب جو وندے تھا پاکستان دومیسٹے کا اس میں بھی ان کی پرفارمس بہت چھے تھی تو پہلے میچ میں تو آپ نے دیکھا ہوئے رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کل کے پہلے میں صرف چارنز بنا گیا اور بڑے مایوس ہو گئے تھے بلکل کسی صرف جو میچ انہوں نے آسٹرینڈنگ بیٹنگ کیا جس لیکن سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے انہوں تیس گیندوں پہ پچاسن ہونا ہے انہوں نے بڑی زبدست انہوں کے لیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک پلے کر رہا ہے اور پہلے ٹیم اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پر پرویم ہو جاتی ہے تو وہاں پر صرف ایک جم مستش رے ہیں دونوں نے پچاسن کیے اور پھر انہوں نے پچاسن کیے تو اگر رن ریٹ جو ہوتا ہے کیونکہ شان بچود آپ نے دیکھا کہ اس کو پاکسٹرین ٹیم میں جب ہی ہے ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تیس میچ میں رکھا گیا ہے ونڈے میں بھی آلہ کی وہ نہیں ہے لیکن وہ ٹی ٹوئنڈی کے قپتانے یہ میری سمجھ میں نہیں ہے لیکن وہ ان کی کپتانی بھی کر رہے ہیں تو ظاہرہ ان کا وہ چیز نہیں ہے جیسے اور بیٹس میں ٹوئنٹی کے کھیلتے ہیں چھکے چھوکے مارتے ہیں تو شان مسعود کی وہ جو ہے وہ ٹائمنگ سے سنگل ڈبل یا گلوز میں لگی تو وہ کھیلتے ہیں تو کل جو دوشہ روز میچ ہوا اس میں دیکھیں سنامپا نے بلکل آرام سے وہ میچ دیتے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سٹرن ہونا نے کیے تھے جو ٹارگٹ تھا سب سے بڑی جیسے میں آپ کو بتانا ہے پشاوہ ظلمی میں جو ہے کامران اکمل ہے تو وہاں پر ان کا لوگ رون کی ایسا پلیر ہے جو تن ترہا میچ جدا دیتا ہے دیکھیں لوگ رون کی چلا اور اسلام آباد کی ٹیم جیز گئی اس کے علاوہ ان کا کالنگ انگرام بہت زیادہ پلیر اس نے میرنس کیے تو کل جو اسلام آباد کی بولنگ تھی جو اس نے پچھلے میچز میں غردیاں کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مزبا ہو لگ جو ہے وہ جب ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے میٹنگ ہو گی تو ان سے یہ کہیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں گا دیں گی انہوں نے کافی کنٹرول کیا اپنی بولنگ کو ان کو محدود رکھا اور اس کے بعد ان کی جب بیٹنگ آئی انہوں نے کوئی پریشر نہیں لیا کھل کیا زیادہ میں دشان ایشرف نے کچھ ایموشن ورڈز میں نے پڑھے تھے مخلیف جگہوں میں پڑھ رہا تھا اس میں نظر آیا تھا سامنے دیکھا تھا دشان ایشرف نے کہا تھا کہ پہلے میچ میں میں پرفارم نہیں گر پایا چارنز پرانا اٹھ ہو گیا تھا تو جب میں واپس گیا جا کے پابلین میں بیٹھا تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کافی مایوس سا ہو گیا میں نے کیا کیا یہ لیکن کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے خود کو سمجھا ہے اپنی اندر سے انٹرنل گرومنگ کیا اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ نہیں مجھے پرفارم کرنا سب سے بڑی بات ہے اسی پرفارمس پر ٹیم کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور دشان ایشرف نے جو دومیسٹک میں میں آپ کو پرفارمس کیا تو ان کا تیسٹ ٹیم میں بھی نام لیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی تیسٹ ٹیم میں بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے لیکن پھر ایسا تھا کہ ٹیم میں کوئی جگہ نہیں بن رہی تھی کیونکہ جو پلیئرز تھے وہ مسرسر پرفارم کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ فواد عالم تیم کے ساتھ ہے لیکن چانس نہیں مل رہا تو یہ ہی تھا تو اب دشان ایشرف جس نے کیسے بیٹنگ کرتے ہیں ہمیشہ سب کھل کے کھیلتے ہیں چاہے وہ چاروں دا میچ کھیل لو یا پھر ونڈے یا پھر ٹیٹوڑنے ہمیشہ سب کھل کے کھیلنے یہ ہی ان کی کامیابی کا راز ہے تو کوئی بھی پلیئر ہے ایک دشان ایشرف نہیں جب وہ آؤٹ ہوگی جاتا ہے تو بہت مایوس ہوتا ہے اب جو میچے چل رہے ہیں اس دوران بہت سے سینئر پلیئرز ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں غیر ملکی پلیئرز ہمارے پاس موجود ہیں کچھ ہمارے پاس نئے پلیئرز بھی موجود ہیں جو کہ کم عمر بھی ہیں نئے بھی ہیں اور ان کا ایکسپیرنس اس لیول کا نہیں جو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا یا پاکستان کے سینئر کھلاڑیوں کا ہے تو جب وہ ان کے ساتھ پرفارمنس کے لیے میدان میں اترتے ہیں کھیل کھلتے ہیں ان کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہوں گی کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہے یا ان میں کئی نہ کئی ڈراؤ بیکس نظر آتے ہیں دیکھ رہے ہیں بلال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا نام شین بوٹسن اس کے علاوہ جیسن روئے ویمر ریچرڈ آپ کے جو ہے ڈگاؤڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جو تقریباً تیز چوبی سے پچیز فالنر پلے رائے میں جب ان ٹیموں مختلف ٹیموں میں ہوتے ہیں اور ایک نوجوان کھلاری جو ڈرنائنٹین ورلڈ کپ کھیل کے آیا ہے یا پاکستان کی ڈمیسٹک سوپر ہو گیا ہے میں آمیر خان کی بات کر رہا ہوں جس نے ڈرنائنٹین ورلڈ کپ کھیلا اس کی پھر اسنین جو ہے پچھلی بار جب پہلی بار لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس نے پرفارم کیا ایلی میچ میں دو میچ میں نہیں کھیل سکے آج وہ میچ کھیلیں آج ان کی بالنگ آپ نے دیکھا ہوا سپیڈ بھی ہے اور ایک سفراز پیچھے کنفیوز ہو گئے تھے جب وہ بالنگ کر رہا تھے وہ بالنگ جو ہے وہ اس سائیڈ سے بال پکڑنے کوش کرتے تھے دوسرے طرح بیٹھ کر جاتی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی نوجوان پلیئر ہیں جب ان کو انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ اپنے جو سینئر کراڑی ہیں ان کے ساتھ کھیل کا تجربہ حاصل ہوگا تو آپ نے ان کا کونفیڈنس آتا ہے ان کو اعتماد آتا ہے تو پھر وہ آگے جا کے ساتھے ہیں تو یہ پی ایس ایل میں جتنے بھی تقریباً چھے ٹیموں میں بارہ ایسے پلیئر ہیں جو رکھے گئے ہیں جس میں کوئٹا میں بھی آجیسے آزم خان ہے اس کے علاوہ ناصر کوئٹا کا لڑکا لیا گیا ہے عمر خان کراچی میں لیا گیا ہے تو اسی طریقے سے نسیم شاہ جو کوئٹا میں ملتان کی ٹیم میں بھی ینگسٹر ہیں تو ایدھر علی آپ کو دیکھا ہوں اس طرح کی پلیئرز کو کافی اعتماد ملتا ہے تو یہ پاکستان کا بھائی ہے پی ایس ایل کافی جو ہے ان لوگ کے لیے فائدے من ثابت ہو رہی ہے ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ بن رہی ہے انٹرنیشنل مختلف جو لیگز ہوتی ہیں ان میں پرفارم کرتے ہیں وولڈ کیپ کی طرف ان کے رستے کھل رہے ہیں انہی چیز کی جہاں پرفارمنس دیں گے تو آپ کو دوسرے جو ملکی جو لیگز ہوتی ہیں ان کی نظریں ہوتی ہیں یہ کھلاری پرفارم کر رہا ہے اسے بابر آزم نہیں کھلتا تھا لیگ کاؤنٹی وغیرہ لیکن کاؤنٹی نے جب دیکھا کہ بابر آزم بن گیا امران تاہیر کی اس طرف سے کھلتے ہیں وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے گیا اور ٹاپ سکورر وہاں پر رہے بابر آزم اب یہ ہی ہے کہ جو بھی جنگ پلئر ہوگا وہ لوگ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی کاؤنٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیسا ہی جنگ پلئر کو پک کرتے ہیں آپ اگر وہ آمیر خان کو دیکھیں گے اسنین کو دیکھیں گے یا پھر نسیم شاہ کو دیکھیں گے فوراں ان کا جو نا رجان ہوگا اس سے فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ہمارے کرکٹرز نومالی مختلف ڈراؤنڈز میں ہم دیکھتے تھے چھوٹی چھوٹی لیڈز چھوٹے چھوٹے کاؤنٹیز مائچز ہو رہے ہوتے تھے ان کو کوئی ان تک کوئی اپروچ نہیں کر پاتا تھا اور وہ بات پیچھے رہتے تھے تو ایسے پی ایسل یا پھر چیمکننس طوفی وغیر اس طرح کے جب لیگ سامنے آ رہی ہیں تو ان لوگوں کافی زیادہ بوسٹ مل رہا ہے ان کے فیچر کافی زیادہ برائٹ ہو رہے ہیں اور کرکٹ میں ایک بقاعدہ فیچر بننے لگا ہے بقاعدہ فیچرکٹ کنٹیز مائچ سوچنا اس ویسے نہیں ہے کہ آپ نے بیس آور میں بیس آور میں زیادہ سے زیادہ رنس بیس آور میں بولر ہے تو میں نے کم سے کم اپنے ویکٹ ملے نہ ملے لیکن ہم نے چار آور میں میں رنس اتنے کم دوں کہ تاکہ جو ہے اس کی جگہ پکی رہے تو یہی تی ٹونٹی کا وہ کیل ہے لیکن بندے اور تیسٹ بلال بہت ڈیفرینٹ ہے تی ٹونٹی کے لئے پلیر جو ہوتا ہے وہ جاکہ جب بندے میں جاتے تو تو پروبلم ہوتی ہیں لیکن اس ماملے میں بکا ہوں گا نسیم شاہ جو ہے انہوں نے ٹیسٹ میں بھی پرفارم کیا دیکھ بولر کے لئے مسئلہ نہیں ہوتا بولر کے لئے مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے بیٹسمن کے جب وہ ایک جگہ سے بہت فاس کھیل کے جا رہا ہوتا ہے پھر اس کو ونڈی کھیلنا پچاس آور کا میچ کھیل ہوتا ہے وہاں اس کو اور تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے پھر ٹیسٹ میچ میں ایسا ہے کہ اب شاید آفیدی ایک دور میں جب ٹیسٹ میں آئے تھے انہوں نے اپنے ہی انداز سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی تھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ہی اپنے گیم کھیلتے ہیں جتنی در کھڑا ہو سکتا ہوں گا گریز میں گراؤں گا اور اس کے بات جاؤں گا جاؤں گا میں اس میں کم جا بھی ہوگا تیسی میٹنگ پریس کانویس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے میں ٹیسٹ میں دیکھا ہوں گا پھر انڈی کھڑا آفیدی کھڑا ہے بلک بھی یہ بریک کی کہہ رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو جو نیکس ٹیسٹ محجم ہے اسلامباد کا اور اللہور کلندر کا ویڈیو یہ سنوڈیو آئے پھرے مگا ہوں گا اس پر بات کریں گے گئی یا مطلب ہے بریک پیپسی ایش بی ایل پی ایس ال جاری ہے اور اس وقت جو میچ کی سچیشن ہے کوئٹا نے اپنی گرپ مضبوط کر لی ہے اور اس وقت پرفارم جو کیا جارہا ہے سرفراس کی جانب سے اور ساتھ میں ان کے کریس پر موجود ہیں آزم خان آزم خان بھی دو چھکے لگا چکے ہیں سرفراس کی جانب سے بھی کچھ دیر قبل ایک بہترین سکس ہٹ کیا گیا اور اس کے فوراں بعد ایک چوکہ لگایا گیا جس کے بعد اس کی گرپ کوئٹا کی کافی مضبوط ہو چکی ہے اور ابھی تئیس رن درکار ہیں اکیس گیندے ہیں اور نیس رن پہ پہنچ چکا ہے اور یہ میچ کی جو سورتحال اپڈیٹ ہو رہی ہے وہن تھرٹی ایٹ کا سکور ہو چکا ہے آزم خان کی جانب سے ایک اور فور ہٹ کیا گیا جس کے بعد اب آپ کو دیکھنے میں یہی ہمیں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ آج کوئٹا یہ میچ جیت جائے گا کیا کہا سکتا ہے ابھی کوئٹا کے ہاتھ میں کئی میچ کی وننگ صورتحال میں نظر آ رہی ہے کراجی کچھ کر سکتا ہے نہیں اب کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اب تو سرفراز بلکل سیٹ ہو گئے ہیں آزم بلکل سیٹ ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں انیس رن نے اور انیس رن اس کے بعد تین اوار بھی باقی ہیں تو بلکل آسان سا میچ ہے اور اس میں دیکھیں جب تین آؤٹ ہو گیا اس کے بعد سرفراز نے آزم کو کھلایا آزم نے ہٹ کیا پھر جب دیکھا کہ سرفراز خود بھی سیٹ ہو گئے اس کے بعد بھی انہوں نے کھلایا تو دوسرے پلیئر کو وہ لے کے ساتھ چاہتا ہے کھلاتا ہے اور آج بھی دیکھیں آزم خان بلکل جونئر کھلا رہی اس کو اس نے پہلے اعتماد دیا کھلایا کہ تم کھیل دے رہو اس نے ایٹی کے رنس کم ہوئے اس کے بعد سرفراز نے خود بھی اب چارج لیا اور دیکھیں بلکل آسان میچ ہو گیا تو یہ دیکھیں ہوتا ہے کپتان کی کپتانی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اب جو گزشتر ہوتے ہیں انہوں نے میچ کھیلا اس میں ایک دم ان کی ٹیم جو ہے کیوں کہ جب پشاوہ نے باالنگ ب مجھے پشاوہ نے باالنگ میں پسا لیں گے لیکن پشاوہ نے آتسانلنگ بیٹنگ کی جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پاک باالنگ پرچی پر فرمنس کی گی بلکل اب کراچی کینگ کی جی پہلا معجی جیتا ہے جیتے ہیں جیتے ہیں موقع دقواد آج جو لوگ تھے جتنے بھی اچھا آج جو سپورٹر ہے نا وہ سپورٹر ہے نا اس نے کراچی کینگ کی نہیں ہے سپورٹر ہیں کیونکو سرفراز اس ٹیم میں موجود ہے میں نے پوچھا کہ کراچی کینگ کے بہت ساتھ سپ کچھ لوگ ہیں جو آئے میں ہیں دیکھیں جب آؤٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اسٹیڈیوم کا اللہ گولہ یا پھر چوکا لگ رہا تو آپ کو شور یا اس کی آواز نہیں آرہی اس وجہ سے کہ کراچی کے ساتھ یہ چوتھا پانچوہ سیزن جا رہا ہے کراچی کو اس طرح کی پرفارمنس دیں نہیں پائیں تو بس لک نہیں شل پایا کراچی لاہور کے ساتھ تو یہ ہے کراچی لاہور کے ساتھ ہمیشہ سے یہ پرومن نہیں ہے کہ وہ شروع میں یا دب جاتے ہیں یا آخر میں جا کے دب جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پرفارمنس نہیں کر پاتے اگلا مجھ ہونے جا رہا ہے اسلامباد کا اور لاہور کلندر کا جاتاپی سٹریڈیوم اس میں کیا دیکھ رہا ہے کون سی ٹیم آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بہتر پرفارمنس کرتے ہیں کہ اسلامباد کی ٹیم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کمبیک کرتی ہے تو وہ کس طرح سے کمبیک کرتی ہے ملتان سلطان سے گزر سٹاروز میچ ہوا اس نے کس طرح سے اپنے پہلے بولنگ کرتے ہیں اسلامباد کی ٹیم آج کے لیے آج فیورٹ کا کہا جاتے ہیں بلکل آج کے ٹیم میرے میں احمد مقابل ہوں گی پشاور ظلمی اور ملتان اور ملتان سٹریڈیوم میں ہونے جا رہا ہے ملتان سٹریڈیوم کیسا ہے لاہور اور کراچی کے بعد ملتان کی طرف رکھ کریں گے لاہور سے زیادہ آپ کو ملتان میں لوگ نظر آئیں گے یہ ہمیشہ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی ویسے بھی میچ ہوتے ہیں ٹی 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 میچے تو وہاں پر کافی کراؤڈ آتا ہے تو میں کہا میں جب یہ میلہ چھتیس تاریخ وہاں جا رہا ہے تو وہاں بھی آپ کو کراؤڈ ملے گا تو آج میرے خواہر میں تیس سے بتیزار لوگوں نے آگے یہ ثابت کیا کہ کراچی جو ہے وہ کرکٹنگ سٹی ہے ایک خبر آرہی کہ آزم خان رن آؤٹ ہو چکے ففٹی کے بہت قریب تھے اس سیچوشن میں میں نے ایسی ذکر کیا تھا کہ اس وقت وکٹ جاتی ہے تو سیچوشن کیا ہوتی ہے میچ کی آزم خان ہوگی دیکھیں اس سیچوشن کچھ بھی نہیں اب تو میں کہتا ہوں کہ ون سائیڈڈ میچ ہو گیا کیونکہ اب راز اتنے کام رہ گئے اور اس کے بعد ان کی جو انور علی ہے میچ ون سائی� ایسے جیت سکتا ہے لیکن آزم خان کی وکٹ کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ میں اس کا پاسہ پلٹا بھی جا سکتا ہے بہرحال جیت کسی کی بھی ہو جیت تو پاکستان کیوں نہیں ہے ایچ بیل پی ایس تل جاری ہے بیلز آف ریزنڈنٹ بائی پیپسی اس میں میں ملال مرزا اور میرے ساتھ بریو سما موجود ہیں کل پر اسی وقت میں حاضر ہوں گے انہوں کا اجازت دیجئے اللہ رکھو